نمستے جی میں عمل ویندرک اور آج جو اس موسم میں دس کٹنگز جو ہینگنگ باسکٹ کی لگانے والی ہیں اس میں بات کریں گے کون کون سی کٹنگ ہے جو ہم ہینگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس ورڈیلیا کی جس پہ چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں اس کی ایک کٹنگ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں تو اسی سے ہی بہت سارے جو ہیں ہمارے آگے فلار دینے والی وائن جو ہے تیار ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ہے ہماری یہ پپل ہارٹ یہ بھی ٹریل کرتی ہے نیچے کو اس کو بھی ہم کٹنگ کے تھروں ہی لگا سکتے ہیں اور تھرڈ ہے ہماری یہ بی بی ٹیرز کی کٹنگ اسے بھی ہم جو ہے کٹنگ سے ہی لگا سکتے ہیں اس کی چھوٹی سی کٹنگ ہم نے لگانے ہے تو یہ بھی نیچے کو ٹریل کرتی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے نیکس جو ہے ہمارا یہ جیڈ کا کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ بھی نیچے کو ٹریل کرتی ہے اگر ہم اسے ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں گے تو یہ نیچے کو ٹریل کرے گی اگر ہم اسے کسی کنڈینر میں لگائیں گے تب بھی یہ بوشی بن جائے گا اور اس کی ہم ٹوپوری بھی بنا سکتے ہیں اور نیکس جو ہم بات کریں گے ہماری ہے پوٹاٹو سویٹ وائن کی اس کی بھی جو ہم کٹنگ ہے لوگ آ سکتے ہیں اپنے ہینگنگ باسکٹ میں یہ بھی نیچے کو ٹریل کرتی ہے اس میں بہت سارے کبصورت پتیوں والی ہے میرے پاس جو ہے دوسری ورائٹی ہے پتیوں والی بھی آتی ہے اس میں تو پرپل کلر کی اور گرین کلر کی تو اسے بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بھی چھوٹی سی ہی اسے یہاں سے کٹیں گے تو لگا دیں گے اور نیکس جو ہے ہماری یہ ہے ہماری وینڈنگ جو اس کی بھی جو کٹنگ ہے ہم لگائیں گے تو وہ بھی نیچے کو ٹریل کرے گی اس کی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے لگی ہوئی وائن تو اسے لگائیں گے نیکسٹ ہے ہماری جو منی پلانٹ پوتھوز کے گولڈن پوتھو لگاؤ چاہے نیون لگاؤ چاہے کوئی بھی انجوائی لگاؤ کوئی بھی ہم جو ہے وائن لگائیں گے تو اس کی کٹنگ لگائیں گے تو یہ نیچے کو ٹریل کرے گی اس کے بعد ہے ہماری بہت ہی خوبصورت ایک ٹرٹل وائن کی کٹنگ بھی ہم لگائیں گے تو یہ بھی نیچے کو بہت ہی اچھے سے ٹریل کرتی ہے اس کی کٹنگ اب ہم لگا سکتے ہیں اس سے نیکس ہے ہماری ویگننز کی کٹنگ ہے اسے بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ یہ ہاتھ لگانے سے یہ ایسی ٹوٹ جاتی اتنی نازو کٹنگ ہوتی ہے یہ ایسی کٹنگ ہے اسے لگائیں گے تو یہ بھی نیچے کو ایسے چین پلانٹ بھی اسے کہتے ہیں چین پلانٹ کی طرح نیچے کو ٹریل کرے گی یہ تھی میری کچھ مین مین کٹنگز نیچے کو ٹریل کرتے ہیں اس کی جو کٹنگز ہے اب ہم لگا سکتے ہیں آپ ان ساری کٹنگز کو لگائیے اور اس موسم میں بہت ہی آسانی سے یہ چل جاتی ہیں تو لگائیے اسے سارے پلانٹ کو میں نے کلسٹر روپ میں رکھا ہوئے تاکہ ان کو جو ہے دھوپ کم لگے اور یہ کٹھے ہو کر کے ایک دوسرے کو جو ہے کلسٹر روپ میں صحیح سے بنے رہے اور یہ تا میری آج کی کٹنگ کے بارے میں کہ کون کون سی جو ہماری کٹنگز ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں تو آپ چھوٹی سی کٹنگ ہی بس ان کی لگانی ہے ان سب ہی پلانٹس کی جو کٹنگ ہے ہماری ہینگنگ باسکٹ میں لگیں گے تو آب ہی نے لگائیے اور خوبصورت باسکٹ بنائیے اور ان کو دو دو ملا کر بھی ہم لگا سکتے ہیں یعنی سے سویٹ پوٹیٹو وائن ہے یہ وینڈرنگ جیو ہے اور اس میں ہم پرپل ہات کے بھی لگائیں گے تو یہ کلر فل جو ہمارا باسکٹ ہے تیار ہو جائے گا یہ تھی میری آج کی مین مین جو نو دست پرکار کی جو کٹنگ ہم لگاتے ہیں تو اتنا ہی ہمارے ویڈیو کے ساتھ ختم کرتی ہوں تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملوں گے تھینک یو جی نمستے ہیپی گرننگ